نمسکار آپ کا سواگت ہے آپ ہی کے اپنے یوٹیوب چینل کمپلیٹ سٹیڈی نمبر ون پر تو دوستو عظم کریں گے جیوے آئی ٹی پوسٹ کوٹ 949 کے لیے موک ٹیسٹ نمبر 12 دوستو اگر آپ نے پہلے کے 11 موک ٹیسٹ نہیں دیکھیں تو آپ پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے جیوے آئی ٹی 949 کے لیے الگ سے پلی لیسٹ کو تیار کر لیا ہے دوستو ہم آج کریں گے کمپیوٹر کے موسٹ ایمپورٹ کوسن جو کی آپ کے آگے آنے والے جیوے آئی ٹی کے گزدام کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہیں گے آپ کو بتا دیں تو ڈیلی کلاس دوستو ہماری رات کو ساڑھے آٹھ بجے ہوتی ہے اور آگے بھی اسی طرح سے ہوتی رہے گی تو اگر آپ چینل پر نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب جور کریں اور بیل آئیکن کو بھی عوض سے دمائیں تو چلی دوستو آپ کا زیادہ سمیں بیشٹ نہ کرتے ہوئے ہم آج کا اپنا سیسن جو سرو کرتے ہیں تو دوستو فرسٹ کوسن آپ کی سکرین کے سامنے آ چکا ہے کوسن نمبر 47 سے ہم سٹارٹ کریں گے کوسن ہے کہ which of the following option in MS Excel let's you restrict the value of a cell from a list of values MS Excel میں نیمنے میں سے کونسا وکرپ آپ کو ایک value سوچی میں ایک cell value کو سمت رکھنے کی عنومتی کرتا ہے تو چار option آپ کے سامنے ہے اور آپ کو بتانے کے اس کوسن کا right answer کیا ہوگا تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا option number D data validation option D کا right answer بن جائے گا جتنے بھی candidate میں option number D لگیا ہے بلکل بہت بہت بڑیا اس کے بعد the next question ہے assume that in an MS Excel sheet cell A1 contains the values 10% and the cell A2 contains the value 5% then what will be the value of formula A1 abstraction A2 مان لیجی کہ MS Excel sheet میں ایک cell A1 میں 10% value اور A2 میں 5% value ہے تو formula equal to A1 abstraction A2 کی value کیا ہوگی تو کیا ہوگی دوستو 48 کا بتائی گا کیا ہوگی اس کا right answer یہ جو formula ہے آپ کو اس value میں put کرنے کے لیے 10% A1 and A2 ہے 5% تو پھر دوستو اس کا right answer کیا ہوگا تو اس کا right answer ہو جائے گا option number B بلکل دوستو option number B اس کا right answer ہو جائے گا 0.005 اس کے بعد اگلا گوشن آپ کی screen پر آ چکا ہے which of the following is correct formula in MS Excel to round a number in the cell A1 to the nearest multiple of 10 MS Excel میں cell A1 میں کچھ سنگ کیا کو نکٹ تم 10 کے گناک میں round کرنے کے سمبند میں صحیح formula کونسا ہے تو کونسا ہو جائے گا دوستو say formula بتائی کا 49 correct answer کیا ہوگا تو اس correct answer ہو جائے گا دوستو option number D equal to round A1 minus 1 option D is the correct answer next question ہے question number 50 دوستو آپ کی screen کے سامنے which of the following feature of MS Excel can be used to highlighting the marks obtained by the students if the marks are valued 10 MS Excel میں ان میں سے کس لکس دوارہ چھاتروں کو ملے آنکھوں کو بسیس روپ سے highlight درسائے جاتا ہے دوستو جدی آنکھ 10 سے کام ہو تو دوستو کیسا درسائے جاتا ہے آنکھ اگر 10 سے کام ہو highlight کے روپ میں آپ کو بتانا ہے کہ question number 50 کا رائٹنسر کیا ہوگا تو جتنے بھی candidate option number D بتا رہے ہیں conditional formatting بلکل آپ کا جو answer بلکل پوری طرح سے correct ہے option D کا رائٹنسر جب ہو جائے گا اس کے بعد دوستو next question which of the following is not a valid cell address in MS Excel ان میں سے MS Excel میں کونسا cell address ماننے نہیں ہے تو کونسا دوستو ماننے نہیں ہے آپ کو بتانا ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا جلدی بتائی گا تو اس question کا جو right answer ہو جائے گا دوستو بے ہو جائے گا A1 اس کا option number C ہو جائے گا دوستو A-1 option C is the right answer اس کا دوستو next question بھی آپ کی screen پر ہے which of the following function in MS Excel is used to search a value in the last most column of a table and returns the corresponding value of another column in the same row MS Excel میں نیم لکھتے میں سے کس فلن کا اپیوگ سے کسی ٹیبل میں left most column کے مانن کو سرچ کر کے تتھا سمان رو میں انہے column کے سنگت مولے ریٹرن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دوستو بتائی گا اس question کا right answer کیا ہوگا 52 کا تو دوستو اس کا ہو جائے گا option number B block up اس کا right answer ہو جائے گا B is the right answer next question which of the following is the correct cell format to display only the month name of the date entered in a cell دوستو آپ کے جیو آئی ٹی کے exam میں ایسے ہی فورمولز دیکھنے کو ملتے ہیں پھر آپ جب exam میں گھورا جاتے ہیں کیا پیپر آگیا تو دوستو اب جب جیو آئی ٹی کا exam ایج نہیں رہا ہے اب آپ کو ایسے ہی question دیکھنے کو ملیں گی کوشنا ہے کہ ایک سیل میں پروشت دیناغ کا کیبل مہا کا نام ڈسپلے کرنے کا صحیح سیل فورمیٹ نیمن میں سے کونسا ہے تو کونسا دوستو مہینے کا نام جو وہ ڈسپلے کرنے کے لیے ایم ایسے ایکسل میں right answer ہو جائے گا option C is the correct answer اس کے بعد next question ہے Desk is a tool in ms excel to calculate, summarize and analysis data to study, partners and trends in the data یعنی دوستو data میں patterns and trends اجھانے تو data گرناہ succession تا تھا بھی سیلیشن کے لیے ms excel میں کونسا tool ہوتے ہیں تو کونسا tool ہوتے ہیں دوستو 54 کا بتانے آپ کو تو دوستو پیوٹ ٹیول کئے دوستو تو پیوٹ ٹیول یعنی option اس کا de right answer ہو جائے گا جتنے بھی candidate نے option number D بتایا ہے بلکل بہت بڑیا ہے and اس کے بعد دوستو اگلا question بھی آپ کی screen کے سامنے MS Excel کا کونسا لقشن آپ کو کسی sheet کے ایک کولم میں کرم کبھی سے سنگ کیاں کو سیگر داخل کرنے میں عنومتی دیتا ہے تو کونسا دیتا ہے دوستو 55 کا right answer ہو جائے گا option number B اس کو جائے گا دوستو fill series option اس کا B right answer ہو جائے گا then اس کے بعد next question 56 assume that in an MS Excel sheet cell A1 and A2 contain value 5 and 5% respectively then what will be the value of the formulas equal to A1 plus A2 entered in cell A3 of that sheet یعنی مان لیجے کہ MS Excel sheet میں cell A1 اور A2 میں کرم سا 5 اور 5% value دی گئی ہے تو sheet کے cell A3 میں پروشت formula equal to A1 plus A2 کی value کیا ہوگی تو بتانے ہے دوستو آپ کو کیس کی value کیا ہوگی Excel میں دوستو سوٹر دیا آپ کو equal to A1 plus A2 کی تو آپ کو اس کی value بتانے کیا ہوگی 56 کا right answer بتانے آپ کو تو جتنے بھی candidate نے option number C بتایا 505% بلکل 505% اس کا right answer ہو جائے گا دوستو جو IT کی qualification ہوتی تو پلس ٹو ہے لیکن جو اگزام آتا ہے وہ کافی ہائی لیو لگاتا ہے جو candidate پلس ٹو پاس اپلائی کرتے ہیں only پلس ٹو پاس نہ کوئی ڈیپلوما کمپیوٹر کا نہ کوئی کچھ نہ ہوگو دوستو ان کے لیے جو جو جیو ایٹی کا اگزام کرے کرنا کافی جیدہ مسکل ہو جاتا ہے اس لیے دوستو آپ جب اپنی پلائی کے ساتھ اگر آپ کولیج بھی جا رہے ہیں اگر آپ دوستو کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ جب کمپیوٹر کا کورس بھی جرور کر لیجیگا تاکہ دوستو آپ جب وہ آنے والے جیو ایٹی اگزام میں اچھا خاصہ سکور کر سکیں جب بھی ایچ پیسے سی کوئی notification ریلیز کرتا ہے جیو ایٹی کی پوشٹیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ملتی ہے جیسے اب نیکسٹ جو نوٹیفکیسن ہے گی دوستو اس میں بھی جیو ایٹی کی وکینسی جو وہ انکلوڈ ہوگی تو جیو ایٹی کی ایک ایسا اگزام ہے جو کہ ہر ایک نوٹیفکیسن جتنی بھی ایچ پیسے سی کہتی ہے اس میں جو وہ یہ انکلوڈ ہوتے ہی ہوتے ہیں دن اس کے بعد دوستو نیکسٹ کو سناپ کی سکرین پر کی ویچہ آف دا فولوئنگ چارٹس ان ایمیس ایکسل سو نیمیریکل ڈیٹا ایز سائلنس اف ای سنگل سرکل ایمیس ایکسل میں نیمیلت میں سے کون سا چارٹ سنکھے کی آنکڑوں کو ایک ایکل سرکل کے بھاگ کے طور پر درساتا ہے تو دوستو بتائیے گا فیفٹی سیبن کا کیا ہوگا تو فیفٹی سیبن کو جائے گا آپس نیمیر ڈ پائی دوستو پائی چارٹ آپسن کا دی رائٹنس بن جائے گا تین اس کے بعد نیکسٹ کو سنے کہ which of the following feature in ms ایکسل lets you record a sequence of keystrokes and play them again when required ms ایکسل میں نیمیلت میں سے کون سا لقصن آپ کو keystrokes کی سرینی کو ریکوڈ رکھنے تتھا اب سکتہ پڑھنے پر پونے پلے یا چالو کرنے کی عنومتی کرتا ہے تو کون سا ہو جائے گا جتنے بھی candidate option b بتا رہے ہیں بلکل بہت بڑی ہیں دوستو آپ کو بتانے کی TCP and IP کے سنبند میں UDP کا پورن روپ کیا ہے تو آپ کو UDP کی فل فرم بتانے ہیں تو UDP کی جو فل فرم ہوتی دوستو بھی ہوتی ہے user datagram protocol نوٹ کریں کہ دوستو کافی زیادہ important question رہے گا user datagram protocol اس کا right answer ہو جائے گا option number d correct answer next question ہے کہ ان میں سے کس network topology میں سبھی node secondary connection points جوڑے ہوتے ہیں جیسے کی ایک hub یا ایک switch تو option آپ کے سامنے دوستو بتائی گا right answer کیا ہوگا star topology ہوگا ring topology ہوگا bust topology ہوگا یا mesh topology ہوگا 60 کو جائے گا دوستو option A star topology جتنے بھی candidate بتا رہے ہیں اس کا option A بالکل right answer ہو جائے گا next question ہے which of the following transmission data make use of four pair of insulated copper wires ان میں سے کون سا پریس سکما دیم رو دی تامبے کتاروں کی چار جوڑ اپی یوگ ملاتا ہے تو کون سا لات ہے دوستو تو یہ لات ہے option A UTP اس کا right answer ہو جائے گا next question ہے ki which of the following internet service is responsible for translation of domain names into corresponding IP address ان میں سے کون سا internet سا domain name کو سنگت IP address میں translation کے لئے اتردائی تو کون سا اتردائی دوستو 62 کا بتانے آپ کو اس کو جائے گا option B DNS DNS right answer ہو جائے next question دوستو 63 in which of the following network the problem of hidden terminal areas ان میں سے کونس network میں چھپے ہوئے terminal کی سمجھ سے آتی ہے کون سے network میں آتی دوستو آپ کے سامنے بتانے آپ کو اس right answer کیا ہوگا اس کا ہو جائے option A wireless network next question most important question what is the length in bit of an IPV 6 address ایک IPV 6 address کی برس میں لمبائی کیا ہوتی ہے تو کتنی لمبائی ہوتی ہے دوستو option آپ کے سامنے اور آپ بتانے کس right answer کیا ہوگا دوستو اس کا right answer جائے بے option number D 64 کو جائے گا option number D جتنے بھی candidate نے بتایا 128 28 بہت بڑی ہے اس کے بعد دوستو next کو سامنے IP address کا سیدھانت ISO OSI reference model کے کون سے layer کے انتر گات آتا ہے دوستو تو یہ آتا ہے network layer کے انتر گات کس layer کے network option 20 کا right answer ہو جائے next کو سامنے what is the recommended maximum length of UTP 6 6 cable UTP CAT 6 cable کی آنسنسیت ادھکتم لمبائی کتنی ہے تو کتنی دوستو 66 کی ہو جائے option number D 100 meter option D right answer next question آپ کی screen پر ایک network میں subnet mask 255 .255 .255 .240 کے ساتھ کتنے اوپیوں کی IPV4 address ہوتی تو دوستو اس کا right answer رہے گا چودہ option C اس کا right answer بند جائے next question which of the following IPV4 address series is reserved by IANA for private use IANA دوارہ ان میں کون IPV4 address private OPO کے لئے reserve رکھے گئے تو کون سی رکھے گئے دوستو 68 کو جائے option D یہ جو دوستو IPV4 IANA دوارہ یہ جب reserve رکھے یہ option D کا right answer ہو جائے گا اس کا دقلہ کوشن ہے دوستو آپ کی سکرین پر 69 in which mode of communication transmission can occur in both directions but only in one direction at a time سن چارن کے کس mode میں دون دیس ہوتا ہے لیکن ایک سمی پر ایک دیس میں تو دوستو کون 69 ہو جائے گا option B آپ duplex کا right answer ہو جائے گا next question رہے گا آپ کی screen پر دوستو gsm um ts and lte are the type of gsm um ts or lte کس کے پر کار ہیں تو دوستو بتائی گا کس کے پر کار 70 کا بتانا آپ کو right answer کیا ہو گا تو یہ دوستو cellular technique کے option D اس کا right answer ہو جائے گا جتنے بھی candidate option number D بتائے ہے بلکل اس right answer number D ہو جائے گا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا JIT 949 Mock Test number 12 دوستو کافی زیادہ important and selected questions کو ہم نے آج کے اس Mock test میں چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی اوز سے دوائی گا تا کہ آپ کے موائل اپن پر بھی ڈیلی کلاس کو نوٹیفکیشن جیب و ٹائم بھی پہنچ جائے تو چلی دوستو پھر ملتے آپ کو next کسی امپورنٹ اپ ڈیٹ اینڈ نوٹیفکیشن میں یا نیکسٹ ساڑھے آٹھ وزے والی ڈیلی کلاس کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بھارت بندے مادرم